مواشرے میں عوام کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دن بدن ملک بھر میں عوامی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت ان پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے دکھائی نہیں دے رہی مواشرے میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خرید و فروخت عام بات ہے خواب و خوراک ہو گھریلو اشیاء ہو یا پھر کوئی سفری سہولیات سے استفادہ حاصل کرنا ہو مگر کیا یہ اشیاء یا دیگر سہولیات میار کے مطابق ہوتی ہیں کیا یہ لوگوں کے استعمال کے لیے موضوع ہیں بہت سے لوگ ان چیزوں پر کافی توجہ دیتے ہیں مگر کچھ لوگ اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملک میں خالص اشیاء اور میاری اشیاء کی خرید و فروخت کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اس امر کو برقرار رکھنے کے لیے کہ لوگوں کو اچھی سرویسز اور میاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنای جائے اس کے لیے قانون بھی موجود ہے جس سے عام سارفین آگاہ نہیں ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں سارفین کے حقوق کے لیے بھی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے جہاں روزمرہ میں اگر کسی سارف کو اپنی کسی قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت میں کسی دشواری یا ناقض شے ملی تو وہ متعلقہ ادارے کمپنی دکاندار سفری سہولیات میں مسائل یا کسی بھی شخص سے کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ متعلقہ ذلعی سارف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے حکومت پنجاب نے بھی سارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈسٹریٹ کنسیومر پروٹیکشن کاؤنسل اور ڈسٹریٹ کنسیومر کورٹ قائم کی ہیں جس کا بنیادی بخصد سارفین کے حقوق کا تحفظ ہے جو کہ پنجاب کنسیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت کان کر رہی ہے یہ قانون نون حقات پر مشتمل ہے جس کے نام اور تفصیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ناقض اشیاء کی خرید و فروخت کی ذمہ داری ناقض سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری اداروں یا کمپنیوں کی شکایات انتظامیہ کی ذمہ داریاں تحفظ سارف سارف عدالتوں کا قیام اور احکامات پر عمل کروانا وغیرہ شامل ہیں عوام کو ان سارف عدالتوں سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے اس کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے سارف ایک سادہ صفحہ پر درخواست لکھ کر عدالت میں جمع کروا سکتا ہے اس عمل کے لیے اس کو کسی وکیل یا عدالتی عملے کو کسی قسم کا معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا سارف اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے سارف عدالت میں اب تک 888 ایسے کیسز ہیں جن کی سماعت اب تک شروع ہی نہیں کی جا سکی صرف 75 کیسز ایسے ہیں جو اس وقت زیر التباہ ہیں بہت سے مقدمات کے فیصلے بھی سنوائے جا چکے سارف عدالت سوس روی کا شکار کیوں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سارفین کو انصاف وراہم کرنے کے لیے اس عدالت میں نہ تو کوئی مستقل عملہ رکھا گیا ہے نہ ہی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام کے آغاز میں آپ نے ریپورٹ دیکھی آج ہم کنزیومر کوٹس پر بات کریں گے یعنی کہ وہ کوٹس جس کا ڈریکٹ تعلق ایک عام آدمی سے ہے عام سارف سے ہے اس میں مختلف پہلو ہیں مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عام سارف جو ہے وہ کنزیومر کوٹ سے رجوع نہیں کر پتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں انصاف کی جو فراہمی ہیں وہ اتنی سست روی کا شکار ہے کہ ایک عام آدمی کا اپنی عدالتوں سے اعتبار اٹھتا جارہا ہے چونکہ کنزیومر کوٹ پہ سپیسیفکلی بات کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے چونکہ ہم روز مرہ کی زندگی میں کنزیومر کوٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ہم اگر کوئی چیز کھانے جا رہے ہیں کوئی چیز لینے جا رہے ہیں کوئی چیز پینے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی چیز غیر میاری لگ رہی ہے کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں کوئی کپڑا خرید رہے ہیں کوئی گاڑی خرید رہے ہیں اس طرح کی ملٹیپل اگزیمپلز ہمارے سامنے موجود ہیں اور اگر وہ چیز غیر میاری نکلے ناکس نکلے تو ہم کنزیومر کوٹ یعنی سارف عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہم فگرز دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے فگرز آتی ہیں اگر ڈیٹھ کروڑ عبادی کا یہ شہر ہے اس کے باوجود اتنی کم تعداد میں کیسز کنزیومر کورٹ میں موجود ہوں گے تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو یا تو کنزیومر کورٹ پر اعتبار نہیں ہے یا اگر لوگ اعتبار کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں ہے کہ ہم جائیں گے ڈیٹھ سال لگے گا دو سال لگیں گے کیسز میں کیسز زیرے التواہ رہیں گے کیا وجہ ہے کہ لوگ کنزیومر کورٹ میں جانے سے کتراتے ہیں اور جو کیسز آل ریڈی پینڈنگ ہیں اگر وہ پینڈنگ ہی رہیں گے تو پھر لوگوں کو اعتبار کیسے آئے گا اپنی عدالتوں پر اسی حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں کنزیومر کورٹ کیسے کام کر رہی ہیں کیوں سست روی کا شکار ہے ہمارے معاشرے میں انصاف کی فرامی پروگرام کے آغاز میں ایڈوکیٹ فاروق امجد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کنزیومر کورٹ کیوں بنائی گئی تھی اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کنزیومر کورٹ عام صارف عام آدمی کے لیے جس کو روز مرہ کی زندگی میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے کوئی وہ چیز لینے گیا ہے وہ ناکس نکل آئی غیر میاری نکل آئی اس نے صارف عدالت سے رجوع کرنے آپ کے خیال میں صارف عدالت اپنا مقصد پورا کرنے میں کتنی حد تک کامیاب ہوئی ہے دیکھیں مقصد تو پورا تب ہوگا اگر صارف عدالت جو ہے وہ اس کو باقی عدالتوں کے نسبت ذرا کم جو ہے پابندیاں اس پر لگائی جائیں ابھی بھی قانون میں جو ہے وہ جب بنایا گیا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھے کہ اتنی تفصیل سے ٹرائل ہوگا اور اس میں اتنا لمبا جو ہے وہ پروسس ہوگا لیکن وہ ہمارے وکلا کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے یا کوٹ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پروسس اب بھی عام عدالت کی طرح ہی لمبا چلتا جا رہا ہے جس سے بھی یہ نقصان ہوا انیشلی جو ہے وہ تو آئیڈیا یہی تھا یعنی یہ آئیسے کو بارہ تیرہ سال پہلے یہ کوٹس بنی ہیں دوہزار پانچ میں جو ہے وہ پاکستان میں یہ آئیڈیا جو ہے وہ قانون کی صورت میں لائے گیا ہے اس آئیڈیا میں خیال یہی تھا کہ ایک اس سے پہلے کانزیومر کانسل ہوگی اس کانسل میں جو ہے وہ شکایت جائے گی وہ شکایت جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھیج دے گی یا وہ خود اس پہ کوئی اکٹس لے لے گی یا کوٹ میں بھیج دے گی اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کانسل جو ہے وہ تو ایفیکٹیو ہے نہیں اس پہ کے پاس تو کچھ میں خیال ہے اب جو گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ بھی کچھ نہیں کر رہی سارا معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت میں بھی اب زیادہ تا اگر آپ نے تو جا کے دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جو لوگ جا رہے ہیں اس میں اصل پرابلم اب یہ ہوئی بھی ہے کہ زیادہ تر کیسیز بھوکلا کے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ کیسیز بھوکلا کے بھوکلا شکایت کر رہے ہیں اور وہ اس میں شاید بعض شکایتیں ناجائز بھی ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جائز ہوں گی لیکن چونکہ قانون سے آگے ہی ہے عدالتوں سے جو ہے ان کو پتا ہے کہ انصاف کے لیے تھوڑا سبر بھی کرنا پڑتا وہ تو اپنا کام کرنا ہے عام آدمی کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں اس کو بتایا جائے کہ تمہارے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا اور اس وجہ سے عام آدمی اتر جاتا نہیں ہے اور اگر چلا جائے تو وہ سال ڈیڑھ سال کا جو وقفہ اس کو پڑتا ہے اتری دیر میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کسی نے آج پینے کے لیے ایک مشروب خریدا ہے تو اس کو اگر اس میں سے کوئی چیز مزائکہ نہیں ٹھیک آیا یا وہ باسی تھا یا کچھ اور تھا تو اس نے مقدمہ کر دیا اب مقدمہ کر کے پہلے تھے اسی کو بھوگتنا پڑتا نا کہ وہ پہلے اشادت لائے اور یہ کرے اور وہ کرے وہ دو ڈھائی سال وہ پینڈنگ رہے وہ پینڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک صورتحال ایسی ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ یہ مقدمہ بقاعدہ چلے یہ کاؤنسل میں یا کوٹ میں ہی صحیح دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بلا کے بٹھا لیا جائے وہاں پہ ان کی ڈسکشن کرا کے اس معاملے کو کوئی اس طرح سبجہ جائے کہ جیسے ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے لیکن اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور کوئی پارٹی ایک کہتی ہے نہیں جی میں نے ضرور مقدمہ لڑنا ہے پھر جب مقدمہ ختم ہونے کا وقت آئے اس پارٹی کے اگر حق میں فیصلہ ہو رہا ہے تو اس تو ضرور ہے پھر تو اس کو چھوڑ دیا جائے اگر اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے کہ تمہیں پہلے موقع دیا گیا سیٹلمنٹ کا اور تم نے سیٹلمنٹ نہیں کیا اب یہ جو ہے اگر یہ کسی نے شکایت کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ شکایت اس کی ساتھ کر رہی ہے اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ واقعی وہ ڈیفیکٹیو تھی تو پھر اس کو بہت بھاری جربانہ ہونا چاہیے اچھا میرے سے وہ آپ نے بات کی کہ عام عدالتوں کی طرح پابندی نہیں ہونی چاہیے سار وہ کون سی پابندیاں جو آپ سمجھتے ہیں جو ساریف عدالت کو نہیں ہونی چاہیے تھا کہ انصاف کی فرامی جو ہے وہ تیزی سے ممکن بنائی جا سکے ایک ایویڈنس کی ریکارڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قانون شہادت پالا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کا وجہ میں بھی بیان کرتا ہوں کہ وہ ساریف جو ہے وہ آ کے شکایت بتایا کہ یہ میری شکایت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری پارٹی بھی جو آئے جس کی پروڈکٹ ہے وہ اس کا جواب دے دے اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ سمپلی دونوں کو لے کے بیٹھ جائے اور پوچھے کہ بھی بتاؤ کیا کہتے ہو اور اسی میں سے کوئی بات نکل آئے گی یہ دو سٹیجز کی جا سکتی ہیں ایک آپ نے قانون میں لکھا کہ دو سال قید ہو سکتی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جرمانہ ایک لاکھ روپے اور دو سال والی قید کی سزا اس طرح کے پروسس میں آپ دیں لیکن یہ کہ جرمانہ بیس ہزار ہوگا کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوگا یہ جو ہے یہ بغیر ٹرائل کے بغیر ایویڈنس کے کوٹ ان کو لے کے بیٹھ جائے یا کوئی اور نمائندہ کوٹ کا جو ہے جس کو پابند کر دیا جائے وہ ان کو لے کے بیٹھ جائے تو اس طریقے سے تو جو ہے یہ بات آگے چل سکتی ہے لیکن اگر یہ مقدمہ پورا ہی چلنا ہے تو پھر سارف کی تو یہ خواہش ہوگی اور اس کی ٹھیک خواہش ہوگی کہ مجھے اگر غلط سروسیز دی گئی ہیں کیونکہ یہ صرف میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ پروڈکٹس پہ نہیں ہے یہ سروسیز پہ بھی ہے آپ اس پرروبلم ہوئی ہے آپ بتایں گے آپ ڈیوو پہ بیٹھ کے بس پہ گئے ہیں وہاں پہ کوئی پروبلم ہوئی ہے بتایں گے آپ نے کسی میمار سے گھر بنوایا ہے اور وہ گھر بنانے میں اس نے کوئی گھڑ بڑ کر دی ہے اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ یہ سروسیز پر روائیڈ کر رہا ہے اس سروسیز پہ بھی آپ جو ہے وہ شکایت کر سکتے ہیں تو اس لیے عدالت کو جو ہے وہ اس میں تھوڑا اجازت دی جائے کہ وہ انفارمل طریقے سے لے کے ان کو بیٹھ جائے دو سٹیجز رکھ لی جائیں اگر انفارمل طریقے سے اس کی کوئی مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو کم جرمانہ کر لیں یا اگر اس کے مقدمہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جو سارف ہے وہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کو آپ کوئی سو دو سو پائنسو جرمانہ کر کے چھوٹیں لیکن اگر یہ ٹرائل پورا چلتا ہے اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سارف جو ہے اس نے غلط بات کی ہے اس کو بھی کوئی پچیس تیس ہزار جرمانہ ڈالیں اور اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سروس پروائیڈر ہے اس نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہے پھر اس کو ایک لاکھ جرمانہ کریں اور چلے دو سال قید نہ کریں اس کو بھی دو چیر مہینے قید کریں پہ بڑے مافیاز انوالو ہیں اگر آپ کسی سروس پروائیڈر کے خلاف کمپلین کرتے ہیں لٹس پوز آپ نے پی آئی اے پہ سفر کیا پی آئی اے لیٹ ہو گئی آپ نے کسی میٹنگ میں جانا تھا آپ نہیں اٹینڈ کر سکے آپ نے کسی اور بڑے سرکاری ادارے کے خلاف کمپلین کر دی تو چونکہ اس میں سرکاری ادارے خود اپنینٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کیسز ڈیلے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی عام آدمی کو انصاف کی فرامی ممکنی ہو پتی کیا یہ بات درست ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججی زیدر بیٹھے ہوتے ہیں وہ عام عدالتوں میں بھی سرکار کے خلاف روز فیصلے کر رہے ہوتے کوئی ایسی پرابلم ہوتی نہیں ہے تو اس لیے یہ یہ تو ہمدردی تھوڑی ہو سکتی ہے کہ سرکار کی طرف سے جو ڈیفینس پیش کیا جاتا ہے ان کے ملازمین کی وجہ سے یا اور وجوہ کی بنا پر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا مؤثر نہیں ہوگا تو تھوڑی ہندردی ان سے رکھنی چاہیے لیکن یہ کہ عدالت گھبرا جائے یہ ڈر جائے میں نہیں سمجھتا کیونکہ کنزیومر عدالت کے جو یعنی پریزائیڈنگ آفیسرز ہیں وہ سارے سیشن جج کے لیول کے لوگ ہیں اس لیے ان کا تجربہ بھی کافی ہوتا ہے ان کی جورت حیمت بھی کافی ہوتی ہے اور ہم نے تو لاہور میں دیکھا جتنے یہ کنزیومر کورٹ کے آئے ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز عام طور پر ان کی شورت بھی بڑی اچھی کنزیومر پروٹیکشن کانسل کیوں فعل نہیں ہو سکے آپ نے کہا کہ اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد تو تھا فرسٹ ریسپانڈنٹ تھا وہ تھا اس کے بعد کمپلین جائے نہیں کیوں فعل نہیں ہو سکے یہ میرا خیال ہے لیک آف ویل ہے آن پارٹ آف دی گورنمنٹ گورنمنٹ کے جو پرائیٹیز ہیں اس میں یہ کہیں بڑا کوئی نیچے جا کے پانچ سو سترہ نمبر پہ ہی آتا ہوگا تو اس کے لیے جو آپ کو تو پتا ہے پنجاب میں تو ماشاءاللہ اسی دن کام ہو جاتا جس پہ کوئی انٹرسٹ ہوتا دوسرا دن بھی کام ہو جاتا تو اس پہ تو دس بارہ سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پرائیٹ آئیز کیا جائے اور دوسرا اس پہ کچھ عوام میں ایک تحریک چلانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی دن کوئی آپ کا آفیسر جو ہے وہ دو سال قید بھکتے برکو سائے اس کو جو ہے وہ آپ اتنا ایفیکٹیف بنا دیں کہ دو چار سو ہزار دو زار بیس ہزار پچاس زار جرمانے سے کسی کمپنی کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ وہاں جرمانہ بھی ہو جائے آپ اگلی عدالتوں میں کیس بھی لڑتے رہے لیکن کم از کم قید کی جان جو ہے وہ آپ کی جان بچی رہے گی قید کی صحبت سے کنزیومر کورس کے ہوتے ہوئے کیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کو تشکیل دینا جائز ہے چونکہ ایک آلیڈی ایک عدالت موجود ہے پھر پنجاب فوڈ آتھارٹی نے اس سے زیادہ افیکٹیولی کام کیسے کر دیا دیکھیں عدالت اور آتھارٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے آتھارٹی کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی آتھارٹی نے ایویڈنس جمع کر کے کسی عدالت کو پہنچانی ہوتی ہے اس لیے وہ تو ایک ساتھ ایک میڈیا کو کیمرہ لے جائیں گے اور وہ در جا کے شور مت جائے گا کہ جناب یہ کیا ہو گیا کیونکہ نہ کسی کا جو ہے وہ جرہ ہونی ہے کروس اگزامینیشن کوئی نہیں ہے کسی نے ایفیڈیوٹی دینا کسی نے کچھ نہیں کرنا وہاں تو جا کہ پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو تو اس لیے وہاں پہ تو وہ ذرا مزہ چٹخارہ زیادہ ہوتا ہے اب عدالت پہ جا کے تو بڑا سست پروسس چلنا ہوتا ہے اس وجہ سے جو پنجاب فوڈ آتھارٹی کام کر رہی ہے اس کا کمپیریزن عدالت سے نہیں ہو سکتا اس کا کمپیریزن اس کانسل سے ہو سکتا ہے جو بننی چاہیے تھی اور ابھی تک بننی نہیں بننی اگر وہ کانسل بنی ہوتی یہی کام وہ کر رہی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا چلے کوئی بیس فیصدی صحیح اس کو بھی شورت ملتی تو عوام کو یہ احساس ہوتا کہ ہماری کوئی بات سوندہ ہے تو وجہ ہو رہی ہے فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین فاروق امجاد میر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے کنزیومر کوٹس آہ کا پرسس سارا ڈسکس ہمارے صاحب کرتے ہیں جب ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس ہیں گے تو مزید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور کنزیومر کوٹ پر عبدالعیمان کی بڑی گرپ ہے میں چاہتا ہوں کہ جو آج ہم پروگرام کریں کنزیومر کوٹس کے اوپر کہ کنزیومر کوٹس کتنی فعال ہیں عوام کو ریلیف دینے میں کتنا کام کر رہی ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ وہ آگنیزیشنز وہ کانسلز جو اس کے لیے بنائی گئی ہیں جس میں مختلف کانسلز موجود ہیں وہ کتنی فعال ہیں وہ کتنا کام کر رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم ناظرین کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں اور ان کے ماتحد جو عدالتیں ہیں وہ عوام کو ڈریکٹلی ریلیف دینے میں کتنی کامیاب ہیں کتنا جلد انصاف فراہم کیا جا رہا ہے تو کنزیومر کوٹ جس کا تعلق ایک عام آدمی سے ہے ایک ایک میڈل کلاس طبقے سے ہے ایک امیر آدمی سے اگر ہر آدمی جو ہے وہ کنزیومر کوٹس سے اعتبار ہے عوام کو عبدالرہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں عبدالرہمان بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائی کا کہ کنزیومر کوٹس کتنی فعال ہیں عوام کو ریلیف دینے میں کیسا کام کر رہی ہیں اور کیا عوام کو جلد انصاف فراہم کیا جا رہا ہے کنزیومر کوٹس سے آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے حساس موضوع اور ایک بڑے اہم موضوع کے حوالے سے جو یہ پروگرام اپنے کنڈکٹ کیا یہ یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ جو کنزیومر عدالتیں ہیں یہ سارف ایکٹ کے تحت وجود میں آئیں اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو سارفین ہیں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اضالہ کیا جائے اور ان کے حقوق کا جو بنیادی طور پر تحفظ کیا جائے جو تمام پنجاب کے ہر ازلا کے اندر جو ہیں وہ سارف عدالتیں قائم ہیں جہاں پہ ایک اس وقت لاہور کی جو آہ جو سارف عدالت ہے اس کے اندر جو جج مجود ہیں ان کے پاس آٹھ سو اٹھاسی جو مقدمات ہیں وہ اس وقت زیرے آہ التواں ہیں اور تقریباً ہر ماہ جو ہے تقریباً سیمٹی فور اور سیمٹی فائیو کے قریب جو ہیں مزید کیسز آجاتے ہیں مزید کیسز ایڈ ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کا یہ سوال ہے بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ یہ کتنی فائل ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو پرانی مردم شماری تھی اس کے تحت لہور کی جو عبادی تھے وہ ایک کروڑ کے لگ بگ تھی اب جو آہ نئی مردم سنسلس کے بعد پڑ گئی ہے ایک کروڑ پچاس آہ پچاس لاکھے قریب جو لہور کی عبادی ہے اور اس میں ایک سارف عدالت کا ہونا اس کی فعالیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی فائل ہے دوسری بات یہ ہے کہ آہ ہر بندہ تو متاثرہ ہے اگر آپ ایک کار لینے جاتے ہیں مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں اس کے اندر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس واحد ریمنٹی جو ہے وہ ایک واحد فورم جو ہے وہ کنزیمر عدالت ہے بلکل صحیح اور وہ کار مطلب دو کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے ایک عام مندہ جو جا کے دودھ خریتا ہے وہ اگر سب سٹینڈر دودھ ہے تو اس کا جو فورم ہے وہ سارف عدالت ہے بلکل صحیح ایشو یہ ہے کہ ایک سادہ کاغذ کے تحت قانون کے تحت سادہ کاغذ کے اوپر آپ درخواست لکھ کر سارف عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں مگر سارف عدالت کے اندر ایک عام مندہ اس لیے رجوع کرنے سے کتراتا ہے کہ وہاں پہ جو کیسز کی جو تاریخیں ہیں وہ بڑی لمبی لمبی پڑتی ہیں وہاں پہ ججز جو ہیں وہ دستیابی نہیں ہوتے ایکس کیڈر پوسٹوں پر آئے ہوئے سیچن ججز سمجھتے ہیں کہ انہیں کھوڑے لائن لگا دیا گیا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو انصاف جس طرح سے ملنا چاہیے ایک سارف کو آپ دیکھیں باہر کی دنیا کے اندر سارفین کا جو حقوق ہیں ان کا بہت زیادہ تحفظ کیا جاتا ہے اور نہ صرف یہ حکومتی سطح بھی بلکہ جو کمپنیز ہیں نیجی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے لئے سارف ہی سب کچھ ہوتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حقوق ہیں وہ بلکل میسر نہیں ہے آٹھ سو ٹھاسی پہلے موجود ہیں ستر پچھتر اور ایڈ ہو جاتے ہیں تو کتنے کیسیز ایسے ہیں جو مہینے میں سنا کے نپٹا دیے جاتے ہیں آپ سب ایشو یہ ہے کہ میں یہ بھی آپ کو بات کر رہا تھا کہ ایکس کیڈر پوسٹے ہیں یہ جو حکومت اپنے اداروں کے لیے ججز کو ان کے خدمات حاصل کرتی ہے چونکہ یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس معاملے کو دیکھتا ہے کنزیومر رائٹس کے حوالے سے تو جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو اسی فیصد کمپلینٹس آتی ہیں وہ مطلب مختلف کمپنیوں کے خلاف ہوتی ہیں جو بڑے ہی دانوں کے لیسٹ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ داد جہاں پہ انوالو ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کو فسیلیٹیٹ کرنا سارف عدالتوں کو فسیلیٹیٹ کرنا سارف عدالتوں کی تعداد کو بڑھانا یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں میں سمجھتا ہوں کہ آنی چاہیے وہاں پہ کمپلینٹ جتنے لوگوں کے مسائل ہیں مگر سیونٹی فور فگر کوئی فگر نہیں ڈیٹ کروڑ کی عبادی کے اندر ہر بندہ تو متاثر ہے آپ یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر ساپ پانی کہاں بھی میں اثر ہے خالص دودھ نہیں ہے یہاں پہ کوئی چیز آپ لے لیں اس کے بارے میں آپ حقیقی طور بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ آپ کو جینئیل چیز دے دی کہ یہ ہے اچھا عبدالبان اس کو ہم اس طرح بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں چونکہ لوگوں کو ویرنس بھی نہیں ہے ایک تو اعتبار کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے دوسرا ویرنس بھی نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا ناکس ہے یا وہ ایکسپائر ہے تو ہم نے کہاں پر یہ دیکھیں اب فیس بک کا زمانہ ہے ویٹس ایپ کا زمانہ ہے اب میڈیا ہے اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ لوگوں کو ویرنس نہیں ہے لوگوں کو ویرنس ہے ٹھیک ہے ایشو یہ ہے کہ جب سارا فدالتوں میں ججز دو دو ماہ تک تائنات ہی نہیں ہوں گے لمبی لمبی طریقے پڑھیں گی جو وکیل ہیں وہ وہاں پہ پیش ہی نہیں ہوں گے تو فیصلے نہیں ہوں گے لوگ کیوں آئیں گے وہاں پہ اب جو ای آٹھ سو اٹھاسی جو مقدمات ہیں آہ علمیہ یہ ہے کہ جو حکومتی اداروں کے خلاف سرکاری اداروں کے خلاف جو درخواستیں آتی ہیں وہ تو کھڑے لین لگا دی جاتی ہیں اس میں نا ججز اس طرح بولڈ ہو کے فیصلے کرتے ہیں دوسرا یہ کہ جو دپارٹمنٹ کے جو وکلہ ہیں ان کا آہ کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جی آہ کسی سائل کے ساتھ انصاف کریں بلکہ ان کا جو اصل کام ان کو جو ذمہ دری دی گئی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سائل کو اب مزہ چکھانا ہے بلکہ کہ وہ اس فوراں سے اس نے رجوع کیوں اس نے کیا ہے اب میں میرے سامنے ایک مسائل ہے کہ ایک صاحب تھے انہوں نے کینیڈا کے اندر اپنے کسی احباب کے شادی کے لیے جو کارڈ بلک کے اندر بیجنے تھے وہاں وہاں بے شادی ہونی تھی وہ چھپوائے پاکستان سے گئے تھے پاکستان پوست کی طرف سے وہ بھجوائے گئے اب شادی کی جو تاریخ تھی وہ بائیس آہ اکتوبر تھی اور وہ دسمبر کے بعد وہاں پہ ڈیلیور ہو گئے شادی کی ڈیٹ گزر گئی اب ان صاحب ظاہرہ یہ ایک خاندان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ان کی اپنی عزت سٹیک پہ لگ گئی اور بھروقت وہ اطلاع نہیں کر بھی ہے جو ڈسٹریبوٹ ہونے کارڈ شادی کے تو انہوں نے جب ارجوع کیا سارف عدالت سے تو ڈائی سال لگے ان کو انصاف لینے کے لیے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پچھلے سال ایک صاحب نے جن کو آف لوڈ کر دیا تھا پی اے اے نے ٹکٹ ان کے پاس تھی ان کے پاس بورڈنگ کارڈ تھا اپنے کسی وی وی آئی پی کو بٹھانے کے لیے ایک صاحب کو انہوں نے آف لوڈ کر دیا پی اے اے کے تیارے سے زبردستی وہ نہ صرف بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے بلکہ سارف ایکٹ کی بھی خلاف فرضی ہے انہوں نے سال پہلے جو ہے تقریبا درخواست دائر کی کنزومر عدالت میں آج تک اس کیس میں تقریبا نو ماہ لگے ہیں کہ جو پی اے اے کی طرف سے جواب آنے میں اب پھر لمبی لمبی ڈیٹے پڑھ رہی ہیں تین ماہ تو جیسا بھی آفیلبل نہیں تھے سارف عدالت کے اندر اب ڈیڑھ کروڑ کی بادی کے اندر اگر ایک جج ہی آفیلبل نہیں ہے تو اگر کوئی بھولا بٹکا بندہ اگر وہ آفورم سرجو سرکاری لیتے ہیں تو اس کل صاحب کہاں بھی ملے گا مجی عبدالرمان اس میں کیا یہ بھی آج کیا کہ آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا پاکستان پولٹو فئیس کا چونکہ اس میں جو اپرنڈ ہوتے ہیں وہ بھی سرکاری دارے ہوتے ہیں کیا یہ بھی وجہ ایسا نہیں ہے دیکھے کیا یہ وجہ ہے کہ چونکہ باقی دارے بھی سرکاری ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کس ازم نقلی ہوتے دیکھیں اس میں ضروری نہیں کہ سرکاری ادارے ہیں پرائیوٹ بھی ہو سکتے ہیں نیجی ادارے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ خود ایک سرمایہ دار ہے وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے مطلب گندم کا معاملہ لے لیں کہ اگر آپ کو آٹا دستیاب نہیں ہے تو یہ آپ سارف عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک اگر آپ جاتے ہیں چکن لینے اور وہ ناپ طول میں کمی کرتے ہیں وہ یا ناکست چکن آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ سارف عدالت کے پاس آ سکتے ہیں تو چونکہ وہ جو بریلر والے ہیں وہ خود ایک مافیا ہے ٹھیک ہے جو گندم کی جنہوں نے گنام بھرے میں ہیں اور وہ سپلائی نہیں کر رہے اور وہ ناکست ہاتھا دے رہے ہیں اس سارے میں کنزیومر پروٹیکشن کانسل جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ فاعل ہے نہیں فاعل اس کا کیا کردار ہے جی کنزیومر پروٹیکشن کانسل جو ہے وہ ایک قانون کے تحت ایک ادار ہے جس میں جو جو چیرمین ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے مختلف اس میں سوسائیٹی کے افراد کو شامل کیا جاتا ہے میں جب سے میں نے یہ مطلب یہ کنزیومر کوٹ وجود میں آئی ہے اور کنزیومر پروٹیکشن کانسل کا تذکرہ ہوا تھا اس کے بعد میں آپ کے موہ سے یہ سننا ہوں کہ کنزیومر پروٹیکشن کانسل بھی کوئی ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ اتنا غیر فاعل ہے غیر فاعل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہی بات تو آپ زیادہ زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ فسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بنائی جا رہی ہے کنزیومر پروٹیکشن کانسل کے اندر جو ہے ایک آم شہریوں کو شامل کیا جانا تھا تاکہ وہ جو شہریوں کی جانب سے آئی جانے والی شکایات ہیں ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جا سکتا اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اس اس معاملے کو جو ہے ورائفر کر دیا جائے آہ کنزیومر پروٹیکشن کانسل انہی مافیاز کے ہتھے چڑی ہوئی ہے آج تک وہ فعل ہی نہیں کی گئی جس کے وجہ سے جو شہری ہیں جو عوام ہیں جو متاثری ہیں وہ دھکے کھاتے بھی رہے ہیں آپ اس سارے کو ریلیٹ کریں جو منسٹر انڈسٹریز ہیں یعنی کہ جو انڈسٹریز کی منسٹری ہے وہ ڈریکٹ اس میں انوالڈ ہے ڈیفینیٹلی بلکل یہ چکے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ عام آدمی کو انصاف دلانا انصاف کی فراہمی کے رستے مہیا کرنا وہاں پہ جو ججز کی کمی کو دور کرنا آہ جب تک آہ یہاں سب سے بڑی آہ جو آلارمنگ میں سیچویشن بتا رہا ہوں کہ یہ جو آٹھ سو اٹھاسی کیسیز بھی ہیں ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو کیسیز ہیں وہ وکلا کی جانب سے اپنی جانب سے دائر کیے گئے ہیں یعنی جو وکلا متاثر ہے بلکل ٹھیک ہے متاثر ہے روزانہ انہوں نے عدالتوں میں آنا ہوتا ہے بلکل صحیح ہے مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ جو سوسائٹی کا دیگر جو طبقات ہیں وہ تو کنزیومر کوٹ کا رخی نہیں کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے جو شروع میں اس کے فگر تھے وہ بڑے اچھے فگر تھے کہ لوگ بڑی تیزی سے آتے تھے انہیں دالتوں کے پاس اور چونکہ یہ نیا نیا ایکٹ بنا تھا اس میں گورنمنٹ بھی تھوڑی سی ایکٹیو دکھائی دے رہی تھی مگر اس کے بعد افسوسناک بات یہ ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ کنزیومر کوٹس بھی غیر فعال ہیں یہاں ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ کس حد تک کنزیومر کو انصاف فرام کیا جا رہا ہے جو کنزیومر کوٹ کے لہور کے جو ریجسٹر آ رہے ہیں بلکل صحیح ہے وہ خود کانٹیکٹ پہ ان کو آج تک ریگولر نہیں کیا گیا وہاں پہ جو حملہ ہے ان کے ساتھ ان کو وہ اس طرح سے فسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ جو فیصلہ اگر ہو ہوئی جائے تو اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کروا لے اچھا اس میں اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت خود انٹرسٹ نہیں رہی تو اس کی وجہ یہ بھی ہے دیکھیں آپ ہمارے ہاں فوڈ آتھارٹی بنی بھی ہے اگر آپ کمپلین کرتے ہیں کہ میں نے ناکس دودھ لے لیا میں نے کسی ریسٹرنٹ سے کھانا کھایا تو وہ غیر میاری نکلا تو ڈریکٹ جو ہے وہ حکومت کے ہی انڈرے کے دارے پہ جاتا جو فوڈ آتھارٹی بنی بھی ہے تو چونکہ حکومت کے ہی اصل میں کسوروہ ٹھہرتی ہے اس وجہ سے بھی یہاں سے انصاف کی فراہمی تاخیر سے ہوتی ہے جتنے بھی فوڈ آتھارٹی ہے یا دیگر جو آتھارٹیاں قائم کی گئی ہیں بنیادی مقصد تو ان کا یہ ہی ہے کہ شہریوں کے ساتھ ہونے والی ضیاطیوں کا اضالہ کیا گیا ہے ultimate جو فورم ہے وہ کنزیومر گورٹ ہے ٹھیک ہے نا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی آتھارٹیز ہیں اگر ان آتھارٹیز کو اٹیج کر جائے کنزیومر پرٹیکشن کونسل کے ساتھ تو میں سمجھ تھا ہوں کہ لوگوں کے جو جو ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کے جو مسئلات ہیں وہ بنیادی فورم پر ہی ختم ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ اس میں حکومت جو ہے وہ بالکل غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت کی یہ ترجیحات میں شامل ہی نہیں کہ پبلک کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے یا ان کو فسلیٹیر کے جو زیادتیاں ان کا عزالہ کرنا تو یہ سارا اسی کا خمیادہ ہے جو ہے پبلک بھگت ہے بھگت ہے یعنی کہ جو کیسز کی نویت تو مختلف ہے جو عام عدالتوں میں اور کنزیومر لیکن آپ آپ سمجھتے ہیں رویہ ایک ہی جیسا ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو دو ڈائی ڈائی سال تین تین سال پانچ پانچ سال کیسز طویل چلتے ہیں یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے دیکھیں آپ صاحب اگر یہ رویہ نہ ہوتا تو جو مسالتی عدالتیں قائم کی گئی ہیں اس کی ضرورت ہی پیشنا آتی ٹھیک ہے نا اب ہو یہ رہا ہے کہ اسی رویہ کی بنیاد پر ضرورت محسوس کی گئی کہ مسالتی عدالتیں قائم کر دی جائیں یہ نتنے تجربات ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ جو آرڈنری عدالتیں ہیں جو عام عدالتیں ہیں جو عام مقدمات ہیں اس کے اندر بھی لمبی لمبی تریخیں پڑھتی ہیں ایون کے جو فوجداری نویت کے مقدمات ہیں اب وہ بھی مسالتی عدالتوں کے ذریعے حل ہونا شروع ہو گی مطلب قتل ڈکیتیوں کے جو مقدمات ہیں وہ بھی جو ہے مسالتی عدالتوں کے اندر آنا شروع ہو گی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ نے خود دے دیا کہ اگر ڈیٹھ کروڑ عبادی آہ کا شہر ہے اور آٹھ سو اٹھاسی کیسی سپینڈنگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کنڈیومر کوٹس پہ دیفینلی اگر اعتبار ہو تو یہ تعداد پہلی بات میرا جو سب سے بڑا جو ہے موقف وہ یہ ہے کہ جو سیونٹی فور فگر کوئی فگر نہیں ہے آپ ایک دودھ والے سے دودھ لے رہے ہیں وہاں پہ اگر پچیس بندے لے رہے ہیں تو اس تئیس بندوں کو شکایت ہے اس کو ساتھ بلکل ایسا ہی ہے تو پھر سوال سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ تئیس بندے کنسرن فورم کے ساتھ ارجو کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ کہ ان کو پتایا گیا کہ ان کے ساتھ ہونے ہی کچھ نہیں ہے دو دھائی دھائی سال کیسے پینڈنگ جانے عبدالرحمن بہت شکریہ آپ کا ناظرین عبدالرحمن ہمارے کوٹ ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھا بڑی تفصیلی بتایا انہوں نے کنزیومر کوٹ کیسے کام کر رہے ہیں کتنے کیسے پینڈنگ ہیں مہانہ کتنے کیسے اس میں ایڈ ہو رہے ہیں کتنی فعل ہے کنزیومر کوٹ جو عبدالرحمن نے ایک بڑی پن پوائنٹ کی ہے وہ ہے کنزیومر پوٹیکشن کانسل کے حوالے سے کہ وہ ادارہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا اور وہ کتنا غیر فعل ہے یہ بھی عبدالرحمن نے بتایا مجھے ہمارے ایک بریک لینے یہ شارٹ سی بریک کے بعد جب واپس ہیں گے تو کنزیومر پوٹیکشن کانسل کے ادارے والوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ آخر جس مقصد پر جس پوائنٹ پر یہ ادارہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کیا وجہ ہے کہ وہ ادارہ اس پر کام نہیں کر سکا کیا وجہ کہ آج بھی وہ ادارہ غیر فعل ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سرمایہ دارانہ نظامر کوٹس کے متعلق جب پتہ لگا تو سب لوگوں نے یہی کہا کہ کنزیومر پوٹیکشن کانسل جو ہے وہ اتنا فعل کردار ادا نہیں کر رہا چونکہ دوزار پانچ میں پہلے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اس کے بعد کنزیومر کوٹس جو ہیں وہ حکومت نے تشکیل دی تھی تو کنزیومر پوٹیکشن کانسل ابھی تک کتنے کیسز درج کر چکا ہے کیوں لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ ادارہ غیر فعل ہے یا اتنا موثر کردار ادا نہیں کر سکا جتنا اس کو کرنا چاہیے تھا لوگوں کو اویرنس دینے میں یہ ادارہ کیوں ناکام ہے ڈریکٹر آمیر زمیر صاحب اس ادارے کے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تک کتنا کام اس ادارے نے کیا ہے کنزیومر رائٹس کے اوپا ہے سر بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کے وقت کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ اتنا فعل نہیں ہے غیر فعل ہے کنزیومرز کو اپنے رائٹس تک کی اویرنس دینے میں بھی ناکام رہا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی آپ بھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں ویسے تو بارہ سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو بنے ہوئے کتنا کام کر لیا آپ کے ادارے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک بہت اہمیت کے ٹاپک کے آج تشریف لائے اور آپ نے باہت کرنا چاہ رہے ہیں میں بتاؤں گا آپ کو شروع میں کہ دنیا بھر میں حقوق سارفین کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریز اپنا امریکہ یا جو موڈرن آپ جنہیں کنٹریز کہتے ہیں انہوں نے انیس سو دو میں چھے میں حقوق سارفین کے قانون پاس کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مطمئن سارف انڈسٹریل گروت کا باعث بنت ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک مشروع ہے وہ اچھی بکھ رہی ہے سارف پسند کر رہے ہیں تو وہ افیکٹری چلے گی اور اگر وہ نہیں بکھ رہے اور سارفین پسند نہیں کر رہے تو افیکٹری بند ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ انیس سو پچارسی میں نا اقوام متحدہ نے بھی ایک قانون پاس کیا کہ جی حقوق سارفین جو ہے نا اس پہ تمام ملک لیجسلیشن کریں صحیح کیونکہ پاکستان بھی ایک رمیہ دار ممبر تھا تو دو ہزار پانچ میں سب سے پہلے پنجاب میں حقوق تفض سارفین کا ایکٹ پاس ہوا اس کے بعد دو ہزار سات میں سارف عدالتیں قائم ہوئی پہلے پنجاب کے یارہ ازلا میں تھیں اب پچھلے سال یہ ستنہ ازلا میں ہو گئی دوسرا آپ نے کہا جی کہ سارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق کا نہیں پتا یا سارف عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی ہیں تو میں اس میں یہ ایس کروں کہ ہمیں بھی سارفین سے شکوا ہے کہ ہم سارا سال اس کی پبلشٹی بھی کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ اس کے بعد بروشیس بھی چھاپ کے دیتے ہیں مگر سارف اس طرح ہمارے پاس نہیں آتے جس طرح آنا چاہیے اور ہم اس کی کیا وجہ اس کی وجہ میں وہیں ایس کر رہا ہوں کہ پہلے تم سارفین کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ یہ حقوق ہیں مثلا کیا پہلا کیا حق ہے جی آپ کو کوئی غیرمیاری عشاء مل رہی ہیں کوئی غیرمیاری سرویسز مل رہی ہیں کوئی پرادکٹ ہے اس کی پیکنگ پہ انگیڈینٹس نہیں درج کے جائے ترقیبی کیا ہے کیا نہیں کوئی دکاندار اسید نہیں دے رہا کوئی دکاندار نے اپنی دکان پہ پرائس لسٹ ایگزیبیٹ نہیں کی تو ہم سارفین کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہے آپ اس کے لئے آپ کے حق کے لئے ہیں اور اپنا حق پچھانے بلکل صحیح گورنمنٹ ٹیار ہے گورنمنٹ نے ہر قسم کی رلیف بھی دی ہوئی ہے ہر قسم کی کیس کی ہیں مگر سارفین اس طرح نہیں آتے جس طرح ہمیں ان سے تو آپ کی جو awareness ہے آپ نے کہا کہ آپ نے جو publicity کی ہے اس پر اس لئے بھی سوالیاں نشان آتا ہے چونکہ ہم نے دیکھا گدشتہ دو سالوں میں پنجاب فوڈ authority جب تشکیل دی گئی اور پنجاب فوڈ authority نے شہر میں جتنا کام کیا بالخصص ان کی جو سابقا ڈریکٹر تھی انہوں نے جتنا کام کیا لوگوں میں ایک awareness پیدا ہوئی جب ایک ادارے نے کام کیا تو لوگوں کو awareness بھی پیدا ہوئی کہ اگر ہم کہیں سے غیر میاری اشیاء خرید رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو ہم نے پنجاب فوڈ authority کو اطلاع کرنی ہے آپ کا ادارہ اتنا متحرک نظر نہیں آیا اسی وجہ سے لوگوں میں awareness ہی نظر ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں پنجاب فوڈ authority کا structure ہا رہا ہے ہمارا structure ہا رہا ہے صحیح پنجاب فوڈ authority کا یہ structure ہے کہ وہ فیلڈ میں جا سکتے ہیں چھاپے مار سکتے ہیں چیزیں مدلہ جساں غیر میاری ہے اس کو ویسٹ کر سکتے ہیں یا وہ seal کر سکتے ہیں جرمانے کر سکتے ہیں جبکہ جو ہمارا دفتر ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہمارا جو law ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون بن گیا اس میں کسی بھی صارف کے کسی طرح بھی حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو وہ فوری طور پر صارف عدالت جائے یا concern deputy commissioner کے پاس جائے اور وہاں سے جو سب سے بڑی اس قانون میں جو بات ہے اس کا چھے ماہ کے اندر اندر فیصل ہوتا ہے یہ نہیں کہ بہت لمبے کیسی چلتی ہیں دو دو سال تین تین سال ابھی ہم نے اپنے ہمارے کاررسپونڈنٹ جو کوٹ کی بیٹ کرتے ہیں ان سے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ڈھائی ڈھائی سال ہو گئے ہیں کچھ کیسز چل رہے ہیں اور اگزیمپلز بھی انہوں نے کوٹ کی ہے کہ دو سے ڈھائی سال کیسز چلتے ہیں جی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت تک پنجاب بھر میں صارف عدالتوں میں چالیس ہزار سے زیادہ کیس دائر ہوئے ہیں اور اسی طرح deputy commissioner's کے پاس بھی اتنے ہوئے ہیں ان میں صاربان میں یہ کتنے عرصے میں چالیس ہزار کیسز چالیس ہزار کیسز دو زیادہ سار سے لے کر آج تک آپ کیا سمجھ جائیں یہ کافی ڈھائیڑ کروڑ عبادی کا شہر ہے اور اس وقت بھی consumer court میں 888 کیسز پینڈنگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شہر جس کی عبادی ڈیڑھ کروڑ ہے اور صرف ایک ہزار اگر ہم اندازن یہ بات کریں ایک ہزار کیسز consumer court میں ہیں تو اس کا مطلب تو یہ یا تو لوگوں کو انصاف کی امید نہیں ہے یا لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ ہمارا کیس پائن سال چلے گا چار سال چلے گا کتنا عرصہ چلے گا نہیں میں آپ سے بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک ٹو میں نے اس کیا کہ 92% this is on record کہ کیسز کا فیصلہ چھے ماہ کے اندر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں جو بھی بندہ آیا ہے اس کو ایک تو انصاف کی امید ہے تو آتا ہے اور اس کو ملتا بھی ہے لیکن وہ اتنا اتنی تاخیر سے انصاف ملتا ہے نہیں دوسرا میں آپ سے ایک اور بات ایک میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارے ایک قانون میں ایک چیز ہے جی کہ آپ کو اگر کوئی چیز غیر میاری ملی ہے تو آپ نے manufacture کو یا تکاندار کو چودہ دن کا نوٹس دینا ہے شارف ادارت سے جانے سے بات میرے پاس بہت زیادہ یہ ریپورٹس ہیں کہ ہمارے تقریباً ایٹی پسنٹ کیسی جو ہے نا اس نوٹس پیریڈ میں سیٹل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک اچھا کوئی بھی برینڈ ہے یا کوئی اچھی چیز ہے وہ لٹی کیشن کو وائٹ کرتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی اس کے سٹائلوں کی جوتی خراب ہے یا فلان اچھے برینڈ کا کپڑا خراب ہے وہ یہی چانس ہے کہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو ہمیں فیڈ بیک بلتی ہے کہ لوگوں کو ملتے ہیں اگر اس ریلیف کے بعد لوگ نہ ان کو ریلیف ملے پھر وہ صارف عدالت اور ڈی سی او کے بعد ساری آپ تو ڈیپٹی کمیشنر ہو گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے بعد اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ جو شکے ہیں کنزیومر کوٹس کی وہ جو عام کوٹس ہیں اس جیسے ہی ہیں یعنی ایک شہادت والی جو شک ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں عمومی طور پر آسان ہونا چاہیے یہ جو شہادت والی شک ہے یہ ختم ہونی چاہیے یا اس کو نرم کر دینا چاہیے جاکہ جو صارف اپنی کمپلین لے کے عدالت جا رہا ہے اس کو اتنی اتنے مسائل کا سامنا نہ رہے اس پر یہ شک نہیں ہونی چاہیے کہ تم شہادتیں لے کر آؤ اب ایک بندہ اگر کوئی بوتل خریدتا ہے اور اس میں اس کو کوئی ناکس اشیاء نکل آئی ہے تو اس کے لیے اتنی اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ عرام سے عدالت جا سکے کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جی قانون یہ کہتا ہے کہ دونوں فریقین برابر ہیں جب تک جج کو پتانا چل جائے اب ایک صارف جاتا ہے اور وہ جا کے کسی آپ جس نے بوتل کی بات کر لیں وہ جا کے یہ کہتا ہے تو جج کا یا جو بھی اس وقت وہ بیٹھے ہیں ہمارے ان کا صرف یہ ہے کہ وہ لیبارٹی ٹیسٹ کریں گے اس کا اور اسی طرح وہ جو دوسرا فریق ہے اس کو بھی آکے موقع دیں گے کہ بھائی یہ آپ کا لیبارٹی ٹیسٹ ہو ہے یہ آپ کی بوتل میں یہ ہے تو آپ بتائیں اور اس کے بعد دونوں کا موقع جان کے ہمارے جو پریزیڈنگ افسر ہیں وہ بیس میں اور اکیس میں گریڈ کے سیشن ججیز ہیں سینئر سیشن ججیز ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور میرٹ کے کون صحیح ہے یا کون تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی گوائی نہ آئے یا کوئی ٹیکنیکل ایویڈنس نہ آئے تو پھر تو یہ لو ایک قسم کا وہ بن جائے گا نا بلیک میڈنگ لو کہ جس کے خلاف جو مزید رہاز دے دے اور جاج گے کہ کوئی اس عارف ہے تو فیصلہ مشکلی کیا یہ بات درست ہے چونکہ لوگ مطلب ہمارے جو کورسپونڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں اور قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ اس وجہ سے بھی اتنی افیکٹیولی کام نہیں کرے چونکہ اوپننٹ اگر کسی کے خلاف کمپلین کی گئی ہے تو وہ بڑے مافیا ہیں بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں بڑے گروپز ہیں جیسے اگر کسی نے پی آئی اے کے خلاف کمپلین کی ہے کسی نے پاکستان پوسٹ آفیس کے خلاف کمپلین کی ہے یا کسی نے بہت بڑے ملٹائی نیشنل برینڈ کے خلاف کمپلین کی ہے تو یہ جو کنزیومر پروڈکشن کانسل ہے یا جو اس طرح کے اور ادارے ہیں وہ یرگمال ہیں اتنے بڑے مافیاس کے آتے ہیں اسی وجہ سے یہ اتنے متحرے کا میں نظر نہیں آتا ہے دیکھیں میں کسی بڑی ملٹی نیشنل کا نام نہیں دنا چاہتا مگر بہت 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 بڑی ملٹی نیشنل کے خلاف بھی کسی تو ہیں اور بقاعدہ ان کے خلاف فیصلے بھی ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پی اے اے کا نام لیا پی اے تو نہیں مگر ایک پرائیویٹ اور ایلائن تھی وہ بھی بہت بڑی ایلائن تھی اس کے خلاف بھی فیصلہ ہوا اس طرح بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں ان کے خلاف بھی فیصلہ ہوا اور پھر مہی بات ہے جی کہ فیصلہ اس ادارے نے یا میں نے یا میرے سٹاف نے نہیں کرنا وہ ایک جرس ساب نے کرنا ہے ملکل تھا ہے جو قتل تھا کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کہیں نہ کہیں تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں انصاف کا نظام سست ہے انصاف لوگوں کو مل رہے لیکن وہ اتنا تاخیر سے مل رہا ہے کہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ شاید اپنا وہ جو مدع ہوتا ہے جو اس کی کمپلینٹی اس کو بھی بھول جاتا ہے دیکھیں جانتا ہے کنزیومر کوٹس کا تعلق ہے نا یہ میں آپ کو پوری ذیمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ یہاں بھی انصاف کا نظام سست نہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہائی کوٹس سے جو وہاں کے ایڈمیسٹریٹیو جائے صاحب ہیں ان کی بقائرہ ڈائریکشنز بھی ہیں اور وہ بقائرہ چیک بھی کرتے ہیں کہ کتنے پینڈنگ کیسیز پینڈنگ ہیں اچھا اور وہ پھر اس پہ بقائرہ رپورٹ مانگتے ہیں اپنے سیشن ججز سے کہ جناب اگر فلان پینڈنسی ہے تو یو شوڈ فنش کہ آپ کو اس کو ختم کرنا چاہیے اس پیڈٹا اچھا آپ کے پاس مہانہ کتنی کمپلینٹس آنی ہیں سارف کی طرف سے ہمارے پار ڈائریکٹ نہیں آتی نا اچھا ہمارے پر ڈائریکٹ نہیں آتی کمپلینٹس دو جگہ پہ آتی ہیں ایک صارف عدالت کے پاس ٹھیک ہے ایک فیلڈ میں ہمارے ڈیش اپنا اسسسٹن ڈیریکٹر لیگل ہوتے ہیں صحیح ہے ان کے پاس وہ کمپلینٹ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس جاتی ہے اور جو کورٹ میں ہیں وہ ڈائریکٹ پھر کورٹ میں ڈیل ہوتی ہمارے پر ڈائریکٹ کمپلینٹس نہیں آتی آپ مانیٹر کریں ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس کمپلینٹ تو ہم اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ ایسے نوٹس دیں آپ فلان کورٹ میں جائیں اور اس کے بعد اور نو ڈاؤڈ کہ دسین پہ ہم پھر آمیر صاحب کئی کیسز تو میرے سامنے آپ نے کہ ایک صاحب نے تقریباً گزشتہ ڈیڑھ سال پہلے پی آئی کے خلاف ایک درخواست دی صاحب عدالت میں کہ اس کو بورڈنگ کارڈ اس کے پاس تھا اس کے پاس ٹکٹ موجود تھا اس کو اوفلوڈ کر دیا گیا تھا ٹھیک تو ایسے کئی کیسز ہم لوگوں کے سامنے بھی ہیں بلکل ہوں گے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹ پرسنٹ کیسز جو ہیں کیونکہ میں نے بھی آپ کو نائنٹی ٹو کا گیا ہو سکتا ہے وہ لنگرون ہو گئے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے ملہ یہ تو کوٹ کو بتا ہوگی نا مگر اگر آپ کو ایسا کیس مجھے بتاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی میں اس چار سے پوچھوں گا کہ بھی وائے ڈس کیس ہے کہ کیس کیوں ڈیلے ہوگا ہے کیوں لیٹ ہوگا ہے عمومی طور پر کیوں تاخیر ہوتی ہے کیسز میں زیادہ تا جی تاخیر یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات کنزیومر ہی دوبارہ نہیں آتا یا اگر آتا ہے تو پھر کی وجہ تو یہی ہے نا میں نے آپ کو کہا اگر ایک بنے نے دوہزار پندرہ میں کیس کیا اور دوہزار سترہ تک اس کے کہ اس کا ریزلٹ ہی نکلے گا تو وہ کیوں جائے گا واپس نہیں آپ کی بات بلکل درست ہے میں پھر بہنی آپ سے بات کروں گا کہ اس سے بہت کم کیسز ہیں میں مطلب اس بات پر یہ ہوں گے ضرور میں یہ نہیں آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی بات بلکل درست ہوگی مگر ایسے کیسز بہت کم ہوں گے کوئی ایویڈنس میں کوئی مسئلہ آگیا ہوگا یا کوئی اور مسئلہ آگیا ہوگا کوئی مطلب کسی کا کوئی یہ مجھے نہیں بتایا کہ اس کے بیشے کیا وجہ ہے مگر یہ کیسز بہت کم ہیں جی ہوں گے ایٹ پرسن ہے میں مانتا ہوں اور پینڈنسی بھی ہم دیتے بھی ہیں ہم آئی بتاتے بھی ہیں مگر کم ہے اور آپ نے کہا کہ صرف آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک درخواست لکھ دی جائے سارف عدالت میں اسی پر پورا ایکشن ہوگا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ سارف کو یہ چاہیے کہ جس بھی مینیفیکچر کے ایک حلاف کمپلینٹ ہے اس کو ایک پندرہ جن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نوٹس پیریڈ میں ابھی تک جو ہمارے پاس فیڈ ہوئے اسی میں آپ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اس لیے اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک وجہ اور بھی بتاتا ہوں آپ نے کہا نا ایک ملٹی نیشنل ہے ٹھیک ہے اس نے چیز بیچی ہے دس ہزار بے کی جب اس کا وکیل سارف عدالت میں جائے گا تو وہ ملٹی نیشنل سے چارج کر لے گا پچاس ہزار بے ایکشنی کوئی اس کا وکیل بھی بڑھا ہو گا تو وہ میں بھی سارف کی معبت میں نہیں وہ اسے اپنے اپنی بجت کے لیے خیلی سیٹلمنٹ یہ کر پیری سیٹلمنٹ کہہ لیتے ہیں دوسرا پھر وہی بات ہے جی کچھ ملٹی نیشنل کے اصول بھی ہیں کوئی پرائیویٹ فرم بلد ہر فرم کا اصول ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا نام اخباروں میں نہ آیا لیٹیکیشن نہ ہو کیونکہ مینوفیکٹرنگ ڈیفیکٹ کئی بھی ہو جاتا ہے پچھر دنوں مجھے ایک فریج کمپنی والوں کا نمائندہ پتہ چلا تو ان کی پوری ایک بیچ ہی فریجوں کی کلتا آگئی دو تین کمپلینٹس ہوئی سارف عدالتوں میں بھی گئے ویسے بھی نوٹس بھی آئے تو انہوں نے اپنے کوئی مارکٹ سے کوئی بتیس فریج انہوں نے بتایا کہ انہوں نے واپس مہتے ہیں اچھا اس میں ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی قانون نہ ہونے سے کوئی قانون بیتر ہے بلکل ٹھیک پہلے تو اس قانون پر امپلیمنٹیشن نہیں کہونی چاہیے نا جی میں وہی کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ امپلیمنٹیشن ہی ہو رہی ہیں جی صاحب آپ میرے پاس آئے ہیں مرحلہ یہ ایک نگلیکٹی ٹاپک ہے یعنی بہت کام لوگ اس پر آپ کے ہزاروں سائمین ہوں گے بہت سارے لوگ سنیں گے لاکھوں بلکے ہوں گے تو کسی نہ کسی کو تو پر چلی گا یہ بات کہ یہ جاتی ہو گئی لیکن اصل میں بنیادی کام تو حکومت کا ہے حکومت پنجاب کے اگر دوزار پانچ میں ایسے ادارے بننے دوزار سات میں کنیومر کورٹس بننے گا تو لوگوں کو ویر کرنا بھی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں نا کی ریگولر ہر سال کمپین چلتی ہے میڈیا میں ہم بروشیر بھی دیتے ہیں یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتے ہیں پھر اگر کوئی جساں آپ تشریف لائیں ہیں کوئی بھی پروگرام ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے طروب یہ بھی ایک اویرنس کمپین ہے بھلا میرا بھی فائدہ ہے اور آپ نے بھی ایک بہت اچھا ٹاپک کیا جس میں پبلک کا فائدہ ہے بلکہ ٹھیک ہے حامر صاحب بہت شکریہ اب تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے جی بلکہ کہ آپ کتنی اویرنس دے رہے ہیں چونکہ جو عداد و شمار ناظرین ہمیں نظر آتے ہیں اگر حامر صاحب نے جو کنزیومر کوٹس میں پینڈنگ ہیں ان کی تعداد ہے آٹھ سو ٹھاسی یعنی کہ اگر آپ ہزار بھی لگا لیں تو اس کے باوجود ڈیٹھ کروڑ عبادی کے شہر میں ایک ہزار کیسز کنزیومر کوٹس میں ہونے کی دو تین ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سرے فیرست یہ ہے کہ لوگ ان کو اعتبار نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج کسی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنی کے خلاف کسی حکومت اداری کے خلاف کمپلین کرتے ہیں تو وہ ہمارا کیس چلے گا دو سال تین سال ہمارے اپنے بھی پیسے خرچوں گے ٹائم بھی ضائع ہوگا اس لیے ہمیں سارے فیدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی جگہ پر ناانصافی ہوئی ہے ان کے حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے تو انہوں نے کس کس پلیٹ فارم پر جا کر آواز اٹھانی ہے ناظرین آج اس کے پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ہم جو کنزیومر کوٹس ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے اور آپ کو اگر کسی جگہ پر کسی بھی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنی یا کسی بھی کھانے کی چیز میں کوئی غیرمیاری ایشیا کوئی ناکست ایشیاں نظر آتی ہے تو آپ نے کہاں جا کر کس کو کمپلین کرنے اور اس کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا فیلال کیلئے اتنا ہی زین علی کو اجازت دیں زندگی لئے تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ